ہائی دوستو میں ہوں آپ کے ساتھ یاسمی بولی وڈ کے کھلاڑی اکشہ کمار انڈسٹری کے سب سے زیادہ کمائی کرنے والے آکٹرز میں سے ایک ہیں وہیں ان دنوں اکشہ اپنی آنے والی فلم گوڈ نیوز کے پروموشن میں لگے ہوئے ہیں اس فلم میں ان کے ساتھ کرینا کپور خان دلجید دوسانج اور کیار آدوانی نے کام کیا ہے فلم کے دو ٹریلر سامنے آ چکے ہیں اور فانس نے انہیں خوب پسند بھی کیا ہے حالانکہ اب اس فلم کو لے کر ٹوٹر پر بوال کھڑا ہو گیا ہے ٹوٹر پر یوزرز نے گوڈ نیوز کے دوسرے ٹریلر میں اکشہ کمار پر بھگوان رام کا اپمان کرنے کا الزام لگایا ہے اس ٹریلر کے انتھ میں اکشہ کمار دوسرے آکٹر سے بات کر رہے ہیں اور وہ بتا رہا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کا نام کیسے رکھا اس میں ایک ڈبل میننگ جوک سننے کو ملتا ہے جسے سن کر کچھ لوگ ناراض ہو گیا ہے اس جوک کو صحیح نہ لیتے ہوئے لوگوں نے اکشہ کمار کو ٹوٹر پر خری کھوٹی سنانا شروع کر دیا ہے لوگوں نے اکشہ کمار کی فلموں سے لے کر ان کی ناغرتہ تک پر نشانہ سادہ ہے اور انہیں بھگوان رام کا اپمان کرنے کیلئے منع کیا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسے ڈالوگ سے اکشہ نے بھگوان رام کو اپشبد کہیں ہیں جو کی غلط ہے چلے دکھاتے ہیں آپ کو ایسے ہی کچھ ٹوٹیس A foreigner who came to our india and earns lot of respect and money and this guy clearly insulting our hindutvah lord رام whether he is real or fake we never forgive you canadjian اکشہ کمار is equal to fake kumar اکشہ abuses lord ram now aکشہ کمار directly abusing our hindu brother's lord ram for cheap humor shame on you dresed rohi canadian aکشہ کمار اکشہ کمار you are canadian citizen and we don't have problem with it but how dare you to abuse indian religions and hindu gods of india we indians will not tolerate it all وہیں اکشہ کمار کے اس ویواد میں فسنے کے بعد فانس ان کے سپورٹ میں آگئے ہیں اکشہ کے فانس سلمان خان کے فانس کو خری خوٹی سنا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ سلمان خان کے فانس اکشہ کمار کو لے کر فالتو افواہ پیلا رہے ہیں چلے دکھاتے ہیں آپ کو ایسے ہی کچھ ٹوٹیس bollywood king akshay kumar akshay did not abuse we stand with aki akshay did not abuse but criminal salman khan pr making fake paid news against innocent akshay akshay kumar is true nationalist salman khan want to harm akshay's image he can't digest success of superstar salman hates hindu superstar akshay kumar is very innocent he respect india from bottom of heart he respect indian army he never ever disrespected indian army salute to akshay kumar akshay did not abuse but criminal salman hates hindu تو دیکھا آپ نے akshay کے فانس کا کہنا ہے کہ salman خان اکشے کی سکسس کو دیکھ کر بچا نہیں پا رہے ہیں اس لئے ان کے فانس ایسا کہہ رہے ہیں بتا دے کہ اkshay kumar کے فانس کا salman خان کو خری کھوٹی سنانے کا کارن فوبز india کی top 100 celebrity list ہو سکتا ہے اس لسٹ میں اkshay kumar کو کمائی اور fame کے معاملے میں salman خان سے ایک قدم آگے رکھا گیا ہے اkshay kumar اس لسٹ میں دوسرے نمبر پر ہے تو وہیں salman خان تیسرے نمبر پر ہے جبکہ اس لسٹ میں نمبر ایک رانگ پر کرکٹر ویرات کوہلی ہے اس کے علاوہ حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ salman کے فانس آخر کیوں اکشے پر بھگوان رام کو اپمان کرنے کا آروپ لگا رہے ہیں کیا وہ بھول رہے ہیں کہ سال 2015 میں آئے فلم بجرنگی بھائی جان میں salman کا نام بجرنگی تھا تب تو اکشے کے فانس نے انہیں ٹرول نہیں کیا تھا اور فلم تیرے نام میں بھی ان کا نام رادی تھا تب بھی کسی بھی اکشے کے فانس نے انہیں بدنام کرنے کی کوشش نہیں کی پھر کیوں یہ لوگ اکشے کے پیچھے پڑ رہے ہیں جبکہ فلم Oh My God میں اکشے نے بھگوان کرشنکار رول پلے کیا تھا اور فلم کے ذریعے کافی اچھی اچھی باتیں لوگوں کو سکھائی تھیں اس کے بعد بھی salman کے فانس کہیں نہ کہیں زبدستی اکشے پر آروپ لگا رہے ہیں ویسے اکشے کو لے کر مچے اس بھوال پر آپ کا کیا کہنا ہے آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں سوال پہلے کارن جی سے سر آپ نے کہا تھا جو سپیلنگ ہے اس کے پیچھے کہانی ہے that double w so please share that کہانی کی پیچھے آپ کہا کے پیچھے یہاں آپ یہاں کیا کہتا سر آپ نے کہا تھا کہ جو سپیلنگ ہے اس کے پیچھے کہانی ہے that double w so please اس کے بارے مطلب دیکھئے بہت سال پہلے میں نے یہ ایک جو انہارنٹ سپرستیشن تھا اور ہمیشہ رہتا بھی ہے ہم لوگوں کی دنیا میں creative دنیا میں تو میرا ایک 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 superstition میرا بھی تھا K alphabetsے پھر کچھ ایسے ریلیز ہوئے فلم کے ساتھ جس میں کارینا کپور بھی تھی ایسی فلم میں جو زیادہ نہیں چلی تو مجھے لگا کہ یہ K akshar شاید یہ میں بس یہ ایسا superstition کے ساتھ میں بیٹھ چکا ہوں and it's just staying with me for no reason so I it was no you're blaming akshar it's you okay all right so he along with azeem dayani who's the curator of music in this film they both came very paranoid and asked me they could call the film a good news so I just said a good news is incorrect english you don't have a good news it's good news so they said then we'll have to change the spelling and I realized it's his first outing Azeem is a very passionate young man and I felt that they'll blame it on me and the spelling so I said please change it and they decided to call it any WWZ personally it's rather ridiculous but it's actually everyone has learned to accept it and really envelop it so well done Raj thank you and in fact we're going to make sure that you change the spelling of all our films and if this film does well then you will be the spell man at dharma okay Akshay paaji Kareena and Kiara aapse this is your first attempt to have a slice of life comedy with that comedy of errors script what was your first reaction when you got the script Diljeet paaji has done Mukhtar Chadda and other films which has a slice of life comedy kind of who is to from three from okay I still remember because I a story I came to my home and they listened and gave about half two hours of narration and I said it's a good story and then I said what is film good news and what is what is a دیڑھ گھنٹہ ہالی بھول جاتے ہیں یہ بناتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ مجھے سلائس آف لائف والی کہانی جو ہے مجھے بہت چھی لگے اور بہت مزایا ہے اس کہانی کے اندر اور میں سچ بتاؤں تو یہ ایسا ایسا ہاتھا کہیں ہوا بھی ہے جو آپ نے دیکھا ٹریلر ابھی یہ کہیں ہوا بھی ہے اور اس کو لے کے اس کو پیرویا گیا ہے کارینا جی اور کیارا your inputs when actually raj narrated the film i personally thought i was perfect for the part that's the truth i thought that i really wanted to you know do the film it was funny it was i couldn't stop laughing and i yeah i said that why not i mean of course it's a production house that i trust beyond and yeah i was like why not it's a whole package is great actually akshay was not on board at that time i was the first one that came on board i didn't know who the rest of the cast was but i said yeah i want to trust raj and let's just do it and i think it's quite funny i was rolling on the floor laughing when he narrated it to me and i was the last one on board so i knew all three of them were on board and i was like this is a huge opportunity for me to work with all of them this is my first film with dharma so that itself was a big moment for me and yeah i mean for me like karansa said i'm the junior most here and there's so much to learn it's a character that raj has given me which he really worked with me on this one and and i really hope you guys like it i love the way i've become sir only on this stage drop it babe diljeet actually very exciting because i remember speaking to him and i think when he heard that you know he heard the ensemble i think immediately kind of it excited him and i think he kind of like like was agreeable to be on the film as soon as i think he heard the cast and then of course he heard the narration and raj narrated j해� if you were the co meant just to find out who ended open tell me uh-huh کیونکہ ایک بار میں پہلے سننے آیا تھا ایک فلم تو اس میں میں نہیں تھا ہاں ہاں یہ اچھی فلم ہے اگر وہ فلم کرتے تو شاید یہ ہے خوشی خوشی یہ نہیں کہہ پہتے وہ فلم اگر آپ کرتے تو کچھ وہاں بتائیں گے نہیں کونسی فلم کی ہو لیکن ہاں thank you sir namaskar میں ریکھا خان نو بھارت ٹائم سے سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کو بہت ساری مبارک بات دینا چاہوں گی بہت ہی کمال کا ٹریلر ہے اور بہت مزا آیا دیکھ کے دو دو تین تین بار بھی ہم دیکھ سکتے ہیں یہ سوال میرا آپ سب ہی لوگوں سے ہے ہم ہمیشہ جب بھی گوڈ نیوز کی بات کرتے تو یہ ہوتا ہے کہ گھر میں کچھ کوئی مطلب کوئی بے بی آنے والا ہے اس طرح کی بات ہوتی کہ کیا یار کوئی گوڈ نیوز ہے لیکن میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لیے گوڈ نیوز کی دیفنیشن کیا ہوتی ہے آشکل کے دور میں بہت ستریس ہے ہم لوگ کئی بار ٹرافک میں ستریسٹ آٹ ہو جاتے ہیں کئی بار ہمارے دے ٹو دے چیزیں ہیں تو آپ سب کے لیے اس کے علاوہ کیا ڈیفنیشن ہو سکتی ہے گوڈ نیوز کی کیا کرن آپ کے لیے کیا گوڈ نیوز ہو سکتی ہے when his parcels of his shopping reach his door یہ میں سب سے جاننا چاہوں گے دیکھے کیا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ گوڈ نیوز کی جو کونسپٹ ہے میں زیادہ actually unfortunately میں اس قسم کا انسان ہوں کہ کچھ اچھا کر میں نے سن لیا تو مجھے لگتا ہے کہ ایک دو منٹ یا پانچ منٹ یا پانترہ منٹ کے بعد میں کچھ برا سن لوں گا تو وہ گوڈ نیوز کا زیادہ of course unless it's the birth of a child جیسے مجھے ابھی بھی یاد ہے when I got the information of my two babies what that felt لیکن گوڈ نیوز کا جو ہوتا ہے گوڈ نیوز کے بعد ہمیشہ کوئی نہ کوئی بید نیوز ہی آجاتا ہے تو آیول فیس کی کبھی خوشی کبھی گم ہمارے زندگی میں so I don't hold on to that news with that much joy ever مجھے لگتا ہے کہ ہمیشہ کس کے بعد کچھ برا ہی ہونے والا ہے I'm a little bit of a cynic like that لیکن گوڈ نیوز کا بہت سارے ہو سکتے ہیں مجھے تو گوڈ نیوز یہ ہوتا ہے جب ایک ایک اکٹر کم پرائز پھنے کر دے سب سے بڑا نیوز وہ ہے اور وہ گوڈ نیوز اکشے نے مجھے آج تک نہیں دیا Kareena آپ کے لئے کیا ہو سکتی ہے good news I can't beat that answer so I don't think we should answer this question اور اکشے آپ کے لئے میرے لئے میں تو bad news میں بھی good news ڈھونڈتا ہوں so میں ایک بہت ہی positive قسم کا انسان ہو تو مجھے کچھ بھی چیز آپ دے دو میں اس کے اندر ایک good news نکال کے ہی شوڑوں گا